بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین 18 فروری بہت امپورٹنٹ دن ہے آسٹرالوجی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو 18 فروری کو ایک ترگراہی راج جوگ بن رہا ہے یہ ویدک آسٹرالوجی کے حساب سے میں بتا رہا ہوں 18 فروری کو سیٹرن، سن اور مون یہ تینوں سیارے اکٹھے ہو رہے ہیں اور ویسے بھی سن، مون کا کنجنکشن بھی ہے 13 فروری کو سورج جو ہے وہ اکویریس میں ٹرانزٹ ہو چکا ہوا ہے اب یہاں پر سیاروں کے دو طرح کے موڈ بن رہے ہیں پہلا ایک ترگراہی راج جوگ بنے گا جس سے تین زوڑی ایک سائنس کو اپنے کریئر میں اپنی پروفیشنل لائف میں بہت اچھے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے اور دوسری طرف سن اور سیٹرن کا کنجنکشن بھی ہے اس سے پانچ بروج کے لیے معاملات بہت اچھے رہیں گے تو ہم ون بائی ون تمام زوڑی ایک سائنس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ایریز ایریز آپ لوگوں کے لیے سن، سیٹرن اور مون یہ تینوں پلینٹ اکٹھے ہو رہے ہیں اب جو سورج ہے یہ بہت گرم ہے اور جو سیٹرن ہے یہ تھنڈی ہواوں کا پلینٹ ہے اور مون بھی ایک متدل موسم کا پلینٹ ہے تو اس لیے جب یہ تینوں پلینٹ اکٹھے ہوں گے تو ان کی انرجیز آپ لوگوں کے لیے بہت پوزیٹیو رہیں گی اور ویسے بھی یہ تینوں پلینٹ آپ کی الیونتھ ہاؤس میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور الیونتھ ہاؤس کو خوشحالی کا گھر سمجھا جاتا ہے خوشقسمتی کا گھر سمجھا جاتا ہے الیونتھ ہاؤس سے دوست، فیملی، رشتدار، باتچیت، بزنس کانٹیکٹس، ٹیکنالوجی، سڈن چینجز، انوینشنز یہ تمام چیزیں گیارویں گھر سے دیکھی جاتی ہیں اور سن، سیٹرن اور مون جب گیارویں گھر میں اکٹھے ہوں گے تو آپ لوگوں کے پیسوں کے معاملات تو بہت اچھی ہو جائیں گے صحت آپ لوگوں کی بہت بہتر رہے گے خوشقسمت رہیں گے اس جوریشن میں آپ لوگوں کو کسی کام کے لیے بہت زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی اور جس کام کے لیے آپ لوگ محنت کریں گے، کوشش کریں گے اس کے آپ کو پوزیٹیو اچھے ریزلٹ بھی نظر آئیں گے اس جوریشن میں آپ لوگوں کے اندر قائدانہ جو صلاحیتیں ہیں وہ نکھر نکھر کر سامنے آئیں گی آپ لوگ ذہنی طور پر بہت بہادر رہیں گے بہت ایکٹیو رہیں گے لیکن بائی نیچر کہیں نہ کہیں آپ کی طبیعت میں کڑواہت بھی آ سکتی ہے ایگو ایشوز ہو سکتے ہیں اس جوریشن میں 18 فروری کے بعد خاندانی زمداریاں بڑھ جائیں گی فیملی کی رسپانسیبلیٹیز بڑھیں گی وہ تمام خواتین جو پرگنٹ ہیں انہیں اس جوریشن میں بہت محتاط رہنا ہوگا آپ کو کسی قسم کا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے تو پرگننسی کے دوران جتنی بھی احتیاطیں بتائی جاتی ہیں یا آپ کے ڈاکٹر نے جو جو احتیاطیں آپ کو بتائی ہیں وہ احتیاطیں آپ کو لازمی کرنی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کا جی چاہے گا کہ آپ آزادانہ طور پر کام کریں کسی کی مداخلت آپ لوگ اپنے کاموں میں برداشت نہیں کریں گے اس کے علاوہ آپ لوگ جس کام میں بھی محنت کریں گے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کام میں ہی آپ کو فائدہ ہوگا اور خاص طور پر وہ تمام ہمی لوگ جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا رہے گا اس کے علاوہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو وہاں پر معاملات بہتر رہیں گے آپ کو کوئی بڑا عہدہ مل سکتا ہے ترقی ہو سکتی ہے خاص طور پر وہ تمام ہمی لوگ جو گورمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں آپ کی سیلری میں اضافہ ہوگا آپ لوگ پہلے سے زیادہ پرافٹ کما سکیں گے وہ تمام ہمی لوگ جو پولٹکس میں ہیں سیاست میں ہیں لوگوں کے ساتھ آپ کا بڑے پیمانے پر میل جول رہتا ہے تو آپ لوگوں کو اچھی کامیابی ملے گی لیکن اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے اپنی صحت کا خیار لکھنا ہے خاص طور پر پیٹ کے حوالے سے سکتے ہیں جن کو ہڑیوں کے حوالے سے کچھ مسائل رہتے ہیں انہیں زیادہ محتاط رہنا ہوگا اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کریں خوش رہیں خوشیاں پانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کا لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ٹارس برجسور ٹارینس 18 فروری کا دن بہت امپورٹنٹ دن ہوگا کیونکہ 18 فروری کو ایکویریس میں ترگراہی یوگ بننے جا رہا ہے اور یہ یوگ یوں بنے گا کہ سیٹرن سن اور مون یہ تینوں اکٹھے ہو رہے ہیں تو جب بھی پلانٹ اکٹھے ہوتے ہیں کنجنگشن ہوتا ہے تو اس کا عام زندگی پر اثر تو پڑتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہ تینوں پلانٹ اکٹھے ہو رہے ہیں تو آپ کو کچھ بڑے فائدے ہوں گے سب سے پہلے تو وہ تمام لوگ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے معاملات بہت اچھے بن جائیں گے تو 18 فروری کے بعد اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو اپنے کام کے لیے کوششیں تیز کرنی چاہیں گے آپ اپنا سیوی اپنے فرینڈ سرکل میں سرکولیٹ کیجئے وہاں پہ آپ کو ایک اچھا بہتر روزگار مل سکتا ہے اور وہ تمام لوگ جو پہلے سے جوب کر رہے ہیں ان کے لیے بھی معاملات اب بہت اچھے بن جائیں گے کام کی جگہ پر آپ کے لیے ایک تو ماحول اچھا ہو جائے گا کام کی جگہ پر آپ کو آسانیاں ملیں گی اگر آپ کسی بہتر جوب کی تلاش میں ہیں تو یہ وقت بھی آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر رہے گا کیونکہ اس وقت اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ لوگوں کو ایک اچھا بہتر روزگار مل جائے گا مزید اچھے پیکج پر آپ کو ایک مزید اچھی جوب بھی مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ گھر میں آپ کا اپنے والد کے ساتھ اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ تعلق بہت بہتر رہے گا اور اس کے علاوہ وہ تمام ٹورینز جو کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اب آپ لوگوں کے لیے کاروباری معاملات بھی بہت بہتر ہو جائیں گے جیسے فرض کریں کہ اگر آپ کوئی دکان چلا رہے ہیں تو اپنی دکان میں آپ مزید انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں مزید پیسہ لگانا چاہتے ہیں مزید سٹاک خریدنا چاہتے ہیں اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی وقت بہت اچھا ہے آپ کوئی بھی نیا کام نیا کاروبار شروع کر سکیں گے توٹورینز یہ وقت آپ لوگوں کے کریئر کے حوالے سے بہت بہتر وقت رہے گا بڑی آسانیاں رہیں گے بڑی ترقیوں کا وقت ہے اور اس ڈیوریشن میں آپ لوگ بڑے ایگو اسٹک رہیں گے اپنی سیلف ریسپیکٹ کا بہت خیار رکھیں گے بہت بہادر رہیں گے جو بھی کام کریں گے بہادری کے ساتھ کریں گے ڈیرنگ رہیں گے سوشل رہیں گے نینے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے آپ کو اپنے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے اچھی انرچیز ملے گی اور اچھے تعلقات بھی ملیں گے اور اس کے علاوہ اب آپ لوگوں کا زیادہ کام کرنے کی طرف محنت کرنے کی طرف رچان بڑے گا وہ تمام ٹورینز جو گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا وقت رہے گا آپ بڑے طاقتور رہیں گے پاورفول رہیں گے سرکار کی طرف سے بھی آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو کسی ملٹائی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں یا پھر ایسا کوئی بھی کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کی آمدن کسی دوسرے ملک سے آتی ہے تو بھی یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا اور ہاں اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے اپنے ٹیکس کے معاملات کا خیال رکھنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس ڈیوریشن میں ٹیکس کے معاملات کچھ ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے کیونکہ اس ڈیوریشن میں میدے کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں جوڑوں کا درد یا ہڈیوں کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں خاص طور پر بیک پین کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جیسے فرض کریں کہ آپ بیٹھے رہتے ہیں بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنی کمر کا خیال کرنا ہوگا کچھ ایکسرسائز یوگا یہ آپ کو لازمی رکھنا چاہیے بھاری چیزیں آپ کو نہیں اٹھانی چاہیے کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا نقصان دے ہو سکتا ہے توٹورینز اس ترگراہی یوگ سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہونے والا ہے تو جن جن سیکٹرز میں اس کی پوزیٹیو انرجز آپ کو ملیں گی ان تمام حوالےوں سے میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیہ کریں خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سابسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کیپریکار برج جدی کیپریکارینز اب آپ لوگوں کے لیے ایک ترگراہی یوگ بن رہا ہے اٹھارہ فروری کو اب دیکھئے سیٹرن سورج اور چاند یہ تینوں پلینرز آپ لوگوں کے لیے ایک ہی گھر میں ہوں گے سب سے پہلی اور امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کا کریئر تو بہت اچھا رہے گا اگر ہم یہ کہیں کہ اب یہاں سے آپ لوگوں کے لیے اچھے دن شروع ہو رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا اب دیکھئے پلینرز ہر وقت حرکت میں ہیں کسی کے ساتھ مل رہے ہیں کسی کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ جو ایک ہر وقت حرکت ہے اس حرکت کے پوزیٹیو نیگٹیو اثرات زمین پر پڑتے رہتے ہیں تو اس کا اثر انسانی زندگیوں پر بھی نظر آتا ہے کسی کی زندگی میں معاملات بہت بہتر ہو جاتے ہیں اور کسی کے سامنے چیلنجز آ جاتے ہیں تو بالکل اسی طرح اب یہ سیٹرن سورج اور چاند یہ تینوں ایک ہی جگہ پر ہوں گئے اکٹھے ہو رہے ہیں تو یہ ایک ترگراہی یوگ بن رہا ہے اور اس یوگ کا خاص طور پر آپ لوگوں کے کریئر کے لیے بہت اچھا رہے گا کیونکہ یہ یوگ آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں بنے گا دوسرا گھر پیسے کا گھر ہے دولت کا گھر ہے آپ کی بول چال کا گھر ہے تو آپ لوگوں کی بات چیت اچھی ہوگی اب جیسے اکثر کہتے ہیں نا آپ نے سنا ہوگا کہ میٹھے بول میں جادو ہے تو جب آپ میٹھا میٹھا بولیں گے اچھا اچھا بولیں گے سب کے ساتھ آپ کی بات چیت اچھی رہے گی تو اس کا اثر الٹی میٹلی آپ کی زندگی کے تمام سیکٹرز پر نظر آنا شروع ہو جائے گا فرض کریں کہ آپ کوئی دکان چلاتے ہیں آپ کی بات چیت بہت اچھی ہے بہت میٹھی ہے آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے تو سبی لوگ آپ کی طرف آئیں گے اور اگر ہم اس ترگراہی یوگ کو دیکھیں تو وہ تمام کیپٹیکانگن جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی طرف سے انشاءاللہ کوئی اچھی خبر ضرور ملے گی آپ کی اولاد کو کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے اگر آپ کی جاب پروفیشنل فیلڈ میں ہے جاب کر رہی ہے یا کاروبار کر رہے ہیں انہیں اپنی جاب کاروبار کے حوالے سے کوئی اچھی خبر ملے گی اگر آپ کے بچے سکول گوئنگ ہیں تو آپ کو اپنے بچوں کی پڑھائی کی حوالے سے انشاءاللہ اچھی خبر ضرور ملے گی اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کی انکم اب اٹھارہ فروری کے بعد ایک دم سے بڑھ جائے گی آپ لوگ اپنے کاروباروں میں بوسٹ دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے پہلے کوئی ڈیل کی تھی اور اس ڈیل میں آپ کی رقم کہیں پھس گئی تھی تو اٹھارہ فروری کے بعد آپ کو اس رقم کا لازمی تقاضہ کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ لوگوں کو پوزیٹیو اچھے ریزلٹ بھی دیکھنے کو ملیں گے آپ کی وہ رقم ڈوبی ہوئی پھسی ہوئی رقم آپ کو واپس مل سکتی ہے اور دوسری طرف آپ کی بول چال جب بہتر ہوگی آپ کی ڈسکشنز بہت اچھی رہیں گی میٹھا میٹھا بولیں گے تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے آپ کو پسند کیا جائے گا آپ کی باتوں کو آپ کے کاموں کو سراحہ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام کیپریکانیانز جن کا ابائی جائداد کے حوالے سے کوئی معاملہ کوئی جھگڑا چل رہا ہے تو اب وہاں پر بھی آپ لوگ پیش رفد دیکھیں گے development آئے گی ابائی جائداد میں سے حصہ مل سکتا ہے آپ کا اپنی والدہ کے ساتھ تعلق بہتر رہے گا والدین کے ساتھ تعلق بہتر رہے گا ابائی جائداد میں سے آپ کو پیسے مل سکتے ہیں ابائی جائداد اگر آپ نے فارس سیل رکھی ہوئی تھی تو اب وہ پراپٹی سیل بھی ہو سکے گی اور اس کے ساتھ اب آپ لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے خاص طور پر آپ کی پروفیشنل لائف میں لیکن آپ لوگوں کے اندر اتنی انرجی ہوگی اتنی محنت کرنے والے ہوں گے کہ آپ ان کیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں گے اور اس وقت اٹھارہ فرورے کے بعد آپ جس کام کی بھی بنیاد رکھیں گے اس کا ریزلٹ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا پوزیٹیو تبدیلیاں آئیں گی اور ان تبدیلیوں کا اثر آپ دیر تک دیکھتے رہیں گے دیر تک آپ کو اچھے ریزلٹ نظر آتے رہیں گے ملتے رہیں گے تو آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں سیٹرن سن اور مون آپ کو کامیابی بھی دلائے گا آپ کی طاقت آپ کے رتبے میں اضافہ ہوگا اس ڈیوریشن میں آپ لوگ بڑے ذہین رہیں گے آرگنائزڈ رہیں گے چیزوں کو بڑے منظم انداز میں آگے لے کر چلیں گے کام کی جگہ پر آپ کے اندر ایک احساس سے ذمہ داری رہے گا کاموں کو بہت اچھے سے منیج کر سکیں گے پہلے سے زیادہ منتی رہیں گے کاروبار آپ لوگوں کا بہت بہتر ہو جائے گا اور ہاں کچھ ہلکے پھلکے چیلنجز بھی آئیں گے لیکن آپ لوگوں کے اندر اتنی انرجی اور طاقت ہوگی کہ آپ ان چیلنجز سے نپٹ بھی سکیں گے اور ہاں وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں محبت کے رشتے میں ہیں ان کو بحث مباسوں سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ وقت دلائل دینے کا نہیں ہے بحث مباسوں میں پڑھنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر معاملہ خراب بھی ہو سکتا ہے باقی آپ لوگوں کے کام کاروبار کریئر کے لیے یہ وقت بہتر ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے خوش رہیں خوشیاں بانتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ